السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین وقاص شمیل شازلی ایک بار پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے ہمارا آج کا وظیفہ کوئی بھی زبان دراز ہو چاہے شہر بیوی ساس ناند یا کوئی بھی ایسا بندہ جو بہت زیادہ زبان درازی کرتا ہو گالیاں نکالتا ہو یا کچھ ایسی الٹی سیڈی باتیں جس کی وجہ سے انسان کا دل دکتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے ہے کہ فضول گوئی اور فضول باتیں سنانا اور اس قسم کی جب بات ہو تو اس میں تھوڑی سی بات بھی یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی ایک آدمی ایک بات کرتا ہے تو اس سے آگے سے اگر اس کو جواب دیا جائے تو پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک سے لی جاتی ہے اس حوالے سے ایک بزرگ کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ جو ہے نا وہ ان کے پاس ایک عورت گری کہ مجھے کوئی تعویز دے دیں تاکہ میری ساس بہت بولتی ہے تو جو ہے نا وہ اس کی زبان بندی ہو جائے اور وہ مجھے گالیاں نکالنا یا برا بلا کہنا چھوڑ دیں تو ان بزرگ نے ایک تعویز لکھا اور لکھ کے دیا اور اسے کہا یہ ابنے داند کے نیچے رکھ لینا اور جیسے جیسے تمہاری ساس تمہیں بولے تم اس کے اوپر اور زور سے داند سے دباؤ ڈالنا تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ وہ ترتیب ختم ہو جائے گی تو اس عورت نے وہ کام کیا اور کچھ عرصے بعد آئی کہ میری ساس تو اب میرے ساتھ بلکل ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا تعویز کھول کے دیکھو تو تعویز کھول کے دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے کہا اصل یہ ہے کہ تم نے بولنا چھوڑا تو اس نے بھی بولنا چھوڑ دیا تو بعض اوقات ایسی بھی بات ہوتی ہے انسان کو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے اور جہاں واقعی کسی کا حقیقی مسئلہ ہو وہ یہ کرے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس وزیفے کی برکت سے اس کا یہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا ترتیب یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے سمون بکمن امیون فهم لا یرجیون ایک تو یہ پڑھنا ہے دوسرا پڑھنا ہے سمون بکمن امیون فهم لا یاخلون پھر سمون بکمن امیون فهم لا یفقہون سمون بکمن امیون فهم لا یمقرون سمون بکمن امیون فهم لا ینتقون سمون بکمن امیون فهم لا یتقلمون سمون بکمن امیون فهم لا یبصرون یہ ساری آپ کو اب سکرین کے اوپر لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوں گی ان کو سب کو آپ نے ہفتے والے دن تقریباً اکیس اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے کہ اللہ فلاں کی زبان بند ہو جائے اور وہ میرے لئے برا بلا کہنا یا گال یا نکالنا یا اس قسم کی چیزیں چھوڑ دیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کی زبان بند ہو جائے گی میری اور میری پل ٹیم کے لئے اور ہمارے حضرت شیخ کے لئے دعا ضرور کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ